بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں عظمت خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوکیشن کا سپیشل اپیسوڈ آج جہاں ہم آپ کے ساتھ ایک ایسی خبر شیئر کر رہے ہیں جو یقیناً ایک نئی خبر ہوگی اور اسے اس طرح سے ذرائع بلاگ پر نہیں چلایا گیا لوگ نہیں سمجھتے شاید کہ اس کو اس طرح سے پریزنٹ کرنا چاہیے ایڈوکیشن کو ویسا بھی ایورال اگر آپ دیکھیں تو مین سٹریم کے ذرائع بلاگ جو ہیں وہاں پہ ایڈوکیشن کو فوکس نہیں کیا جاتا ہے ہماری مشہ سے کوشش رہی ہے میں نے جہاں جہاں بھی جس جس ادارے میں کام کیا ہے میں نے ایڈوکیشن کو پیرارٹی پر رکھا ہے اور ایڈوکیشن کی خبریں آپ تک پہنچائیں اب اس پلیٹ فارم سے بھی آپ کے سامنے ہم ایڈوکیشن کی خبریں ڈیلی نئی چیزیں لے کر کے آتے ہیں انٹرویوز بھی لے کر کے آتے ہیں اور خبریں بھی لے کر کے آتے ہیں ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہی ہوتا ہے کہ تعلیم میں بہتری اور آپ کو تعلیم کے والے سے اور تعلیم خبروں فیچرز اور نئی آنے والی چیزوں کے والے سے اویر رکھا جائے ناظرین گزشتہ دنوں وزیر تعلیم سید سردار شاہ صاحب نے فون کیا اور فل فور ایک پرنسیپل کا تبادلہ گیا یہ سردار شاہ صاحب وہ شخصیت ہیں جو اندوں میں کانے راجے ہیں یہ گورمنٹ آف سندھ میں وہ وزیر ہیں جو بزر میں خود خود کو پڑھا لکھا دانشور انٹولیکشل اور بہترین دماغ کا عامل شخص گردانتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ سردار شاہ صاحب نے ایک طرف کی بات سنی اور پرنسیپل کا تبادلہ کرا دیا اور ان کو رپورٹ کروا دیا حقیقت جینی کے پرنسیپل کی تظلیل کی ہے ایک استاد کی تظلیل کی ہے کس نے وزیر تعلیم نے ہوا یہ کہ آدم جی سائنس کالج کے پرنسیپل جو ہیں حافظ عبدالباری اندر صاحب جو کراچی کے تمام کالجز کے ڈریکٹر بھی رہے ہیں یہ سینئر موسٹ پروفیسر ہیں اور دوہزار تیرہ میں یہ پروفیسر پر انہوں نے ترقی حاصل کی اور اس وقت جو آر ڈی ہیں پروفیسر سلمان صاحب یہ دوہزار تیس میں انہوں نے پروفیسر شپ حاصل کی ہے اور اس کے فوراں ہی بعد یہ کئی سینئرز کی موجودگی میں ان کو آر ڈی بنا دیا گیا خیر یہ ایک الگ بحث ہے لیکن ہم بات کر رہے ہیں آدم جی سائنس کالج میں کیا ہوا آدم جی سائنس کالج میں ہوا یہ کہ جب سے یہ آفیز عبدالباری اندر صاحب اس میں پرنسیپل بنے تو انہوں نے ظاہر ہے جب بھی کوئی بندہ ایڈمسٹریٹر کوئی بھی نیا آتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ جو خرابی ہیں ان کو فیل فور دور کرے اور اپنی ریٹ کو بحال کرے یہ بھی گئے انہوں نے بھی کچھ ایسے ہی کیا انہوں نے اسمبلی شروع کی وہاں پہ اور بقیدہ ایکٹیوٹیز شروع کی تو اس میں یہ ہوا کہ جو اساتزہ یا سٹاف لیٹ آتا تھا اس کو تھوڑی سی صبح کی ہوئی کہ بھئی اب یہ تو سخت ایڈمسٹریٹر آ گیا ہے تو ان کو تکلیف ہوئی اب ہوا یہ کہ اسسسٹن پروفیسر ہیں بوٹنی کے راج کمار صاحب راج کمار صاحب کا اپنا ہی راج صاحب انہوں نے کالج کو اپنی راج دھانی سمجھی ہوئی تھی اور وہ کالج میں لیٹ آتے تھے اور کالج آورز کے اندر وہ اپنی وائف کو اور بچیوں کو لینے کے لیے سکول بھی چلے جایا کرتے تھے تو پرنسیپل نے ان کو کہا کہ ایسا مت کریں آپ ٹائم دیا کریں پراپر اور پھر انہوں نے حل یہ نکالا کہ راج کمار صاحب کو انہوں نے اسمبلی کمیٹی میں ڈال دیا تاکہ اس کمیٹی کی وجہ سے چونکہ انہوں نے اسمبلی کو چلانا ہے اسمبلی کروانی ہے بروقت کرانی ہے اور اس کے سارے چیزوں کو انہوں نے دیکھنا ہے تو اس کمیٹی میں انہوں نے اس کو ڈال دیا تاکہ یہ اس بانے جلدی آئیں گے اب وہ ظاہر ہے لیٹ اٹھنے والا بندہ جلدی اٹھنے لگا اس کو تکلیف ہوئی ایک دن ایسا ہوا کہ ابھی یہ جو الیکشن میں ڈیوٹیاں اسادزہ کی لگی ہیں اس الیکشن ڈیوٹی میں راج کمار صاحب کی ڈیوٹی لگ گئی وہ ڈیوٹی پہ نہیں جاتے تھے تو حافظ عبدالباری صاحب نے یعنی کہ پرنسیپل صاحب نے یہ کیا کہ اس کو کہا بھئی آپ ڈیوٹی پہ جائیں وہ نہیں جاتا تھا انہوں نے یہ کیا الیکشن کمیشن نے بھی لکھا کہ بھئی یہ بندہ آپ کے ڈیوٹی پہ نہیں آرہا انہوں نے آر ڈی اور ڈی جی کو کہا کہ بھئی یہ ڈیوٹی پہ نہیں جا رہے آر ڈی اور ڈی جی نے دونوں نے کہا کہ ان کو ڈیوٹی پہ بھیجیں اب انہوں نے اس کو کہا بھئی آپ ڈیوٹی پہ جائیں بس صورت دیگر آپ کی میں یہاں پہ آپ نہیں آئیں گے اس دوران ان کی گرازری جب یہ لیٹ آتے تھے اور نہیں آتے تھے تو گرازریاں لگنے ان کی شروع ہو گئی گرازری ہولی والے دن بھی ظاہر ہے یہ نہیں آئے تو اسی تناظر میں اسی تسلسل میں ان کی ہولی والے روز بھی گرازری لگ گئی اب انہوں نے اس کو ایک اپنا مذہبی مسئلہ بنا دیا اور چونکہ دوسری طرف حافظ ہیں وہ ایک مذہبی شخصیت کے حامل ہیں تو اور یہ اقلیتی برادری سے تعلق رکھتے ہیں راج کمار صاحب تو انہوں نے شدت پسند آنا طریقہ اختیار کیا اور انہوں نے اس کو مذہبی مسئلہ بنایا لیکن حافظ صاحب نے فوراً اس کو کنٹرول کیا اور اس غیرازری کو رخصت میں تبدیل کیا اور یوں معاملے کو ٹھنڈا کیا لیکن ظاہر ہے جو فتنہ پرور قسم کا دماغ ہوتا ہے وہ کہیں بھی باز نہیں آتا تو راج کمار صاحب نے یہ کیا کہ انہوں نے اس کے بعد یہ بات دل میں رکھی اور یہ غیرازریوں والا معاملہ بھی لیٹ آنے والا معاملہ یہ سارے معاملات جمع ہوئے اور ظاہر ہے انہوں نے کسی طرح وزیر تعلیم کو اپروش کیا اور وہاں پہ یہ پہنچ گئے وہاں پہ یہ پہنچے اور انہوں نے بلکہ اس سے ایک دن پہلے دو تین دن پہلے ہوا یہ کہ راج کمار صاحب جو ہے وہ اچانک صبح اسمبلی میں آئے اور اس دن حافظ عبدالباری انہر صاحب کی گاڑی خراب ہو گئی تھی اور یہ کالج بروقت نہیں پہنچ سکے تھے اور راج کمار صاحب جلدی پہنچ گئے تھے تو انہوں نے آ کے ویڈیو بنائی اسمبلی کی اور ظاہر ہے یہ آفظ ہیں اور اندر ہیں اور انہوں نے آ کے ان کا آدھا نام لیا اور کدھر ہے فلان اور کدھر ہے فلان اور یہ وہ خود آج نہیں آیا اور ہمیں جلدی بلا لیتا ہے اور یہاں پہ اسمبلی میں دیکھیں پرنسیپل نہیں ہے اب بچے بھی سن رہے ہیں سٹاف بھی سن رہے ہیں ٹیچر بھی سن رہے ہیں اور ایک اسسٹن پروفیسر جو ہے وہ پروفیسر کی یوں تظلیل کر رہا ہے اور ویڈیو بنا رہا ہے یہ ویڈیو ظاہر ہے موجود بھی ہے اس کے بعد جب یہ پرنسیپل صاحب آئے تو انہوں نے آ کے ایک ایکسپلینیشن اس کو جاری کیا کہ آپ نے یہ کیا سارا شور مچایا ہے انہوں نے لکھ کر کے ڈی جی آر ڈی مطلقہ تھارٹی کو بھی دیا کہ اس طرح کا یہ شخص آیا ہے اور اس پہ آپ کروائی کریں یہ حد سے باہر نکلتا جا رہا ہے اب ظاہر ہے تلاوت بھی ہو رہی ہے قومی ترانہ ہے ایک تعلیمی ادارہ ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے خلاف جو پرنسیپل نے لکھ کے بھیجا کہ اس کے خلاف انکوائری ہو اور اس کو تعدیبی کروائی اس کے خلاف کریں اس پہ کروائی ہوتی ہے ایسا کچھ نہیں ہوا چور نے ڈانٹا کو اتوال کو اور یہ پہنچ گئے سردار شاہ کے پاس سردار شاہ نے کوئی بات نہیں سنی یہ حیران کون بات ہے کہ آپ کو دونوں سائٹ کی بات کو سن لینا چاہیے یا انکوائری انشیئٹ کر دینی چاہیے کہ یہ دو تین لوگ انکوائری کریں یہ معاملہ وہاں پہ کیا چل رہا ہے انہوں نے یہ کیا کہ سردار شاہ کے کان برے سردار شاہ نے فون اٹھایا اور سندھی وڈیرے والا انہوں نے رول ادا کیا اور فوراں ہی ان کو رپورٹ کروا دیا ایک تیچر کو ایک استاد کو ایک محلم کو اور بات سنی دوسرے تیچر کی اور اس کو اقلیت کا مسئلہ بنا دیا اور ٹرانسفر کر دیا اب آپ اندازہ کریں کہ ایک شخص جو رمضان میں نماز تراویخ پڑھا رہا ہے اس کے دو بچے نماز تراویخ پڑھا رہے ہیں ایک گھر کا ماول ایسا ہے اس کی وہ آرڈی رہے ہیں وہ ایک پرنسپل ہیں آپ نے بیق جنبجی کلم ان کو اٹھایا اور سیکٹری کے پاس رپورٹ کر دیا یہ ساری صورتحال وہ ہے جس سے ہم نے آپ کو اگاہ رکھنے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ کراچی میں اور کراچی کے کالجز میں کس طرح کی اندھیر نگری چل رہی ہے یہ عموماً ایسا نہیں بھی ہے لیکن جو اکہ دکہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم آپ کو ان سے اگاہ رکھیں ان سے اویر رکھیں اسی کے ساتھ اپنے مذہبان عظمت خان کو دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد موسیقی